اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آپ لوگ سوچ رہیں گے میں بس بھائی یہ فریج کیوں دکھا رہی ہوں یہ آج میں نے فریج کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے نا میں سو کے اٹھی ہوں بس ابھی موہا دھو کر آتے اس کو جو ہے نا بند کرتے آج پورا گھر خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے گھر پر صرف میں ہوں سامان سارا نکل چکا ہے اور خالی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا خالی ڈبا لگ رہا ہے مگر اس خالی ڈبے میں نا میجک ہے اس کے بغیر گرمیوں میں تو نا ممکن ہے کوئی گزار لے تو ابھی جو ہے نا میں سبزی کا سامان بنا رہی تھی اور کیونکہ مجھے تو سارے کام کرنے ہی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ سامان یہ رہا اور دودھ جو میں نے نکال کے رکھا ہے وہ دودھ سارا ایک جگہ کر کے وہ گرم کرتے ہیں یہ جناب رکھتی ہے اس پر موہہ دھولی ہے میں نے اور سوچا کہ جو ہے نا باد میں موہہ دھوں گی پہلے کام کر لیتی ہوں اچھا ارلی مارننگ سے صبح تقریباً پاج بجے سے جب میں اٹھی ہونا تو میں نے بچوں کو سکول بھیجا سکول بھیجنے کے بعد جانا میں نے اپنے ہسپنڈ کا لن ساڑھے ساتھ بجے ریڈی رکھنا تھا کیونکہ آٹھ بجے انہوں نے نکالنا تھا آٹھ بجے تک ان کا کھانا وانا ان کا ناشتہ چیز ریڈی کر کے اس کے بعد میں تھوڑا لیٹی آدھا گھڑا ایسے سستانہ جسے بولتے ہیں سستانے کے بعد جو ہے نا میں اٹھ کے پھر میں نے اپنے کام سٹارٹ کر دی ہے اب جو ہے نا اب صحیح مائنوں میں جسے بولتے ہیں نا تھوڑا فریش ہوگی اب مزے سے کام کروں گی اور یہ دیکھیں سٹر ڈے والے دن جو ہے نا میں فاسر کا یونی فارم لے کر آئی تھی پلنٹھ میں کافی لمبا لگ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا کٹنگ کر کے پھر اس کو دوبارہ سے جھنا سٹیچ کرنا پڑے گا آج کوئی بھی نہیں ہے نا اکیلے ناشتہ کرنا پڑے گا اور بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے دل نہیں چاہتا اکیلے ناشتہ کرنے کا مگر میں پھر بھی پیٹ بھر کے کھاؤں گے انشاءاللہ آخری پریس چیجر ہمارا فریچ کا یہ دیکھ کرتے ہیں پھر صفائی ہوگی اس کو نہ چھوڑ لی ہوں کیونکہ ابھی نہیں نکل لی بہت پتلی سی ہے نا بھرا فلیر ہے بہت کافی پتلی سی ہماری چائے ڈن ہو گئی ہے چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں برد بناتے ہیں حالانکہ موٹ تو پراتھے کا تھا تو بس اب یہ میرا اور وہ جو بچی کام کرتی ہیں میرے گھر پہ اس کا ہم دونوں کا ناشتہ ہے آج کل ہم لوگوں نے پراتھا شراتھا ختم گر دی ہے اپنی لائف سے ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ موٹاپا اور کوئی موٹی موٹی بولتا ہے حالانکہ کھاتے تو ہم اپنے ہی ہیں مگر پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور خوشی بھی انسان کو شاید موٹا کر دیتی ہیں مجھے لگتا ہے اب میری زندگی میں ٹینشنز نہیں ہیں نا ایکچولی سارا مسئلہ یہ ہے میری زندگی سے ٹینشن والے جو لوگ تھے نا تینشن دینے والے وہ خود ہی اب جو ہے نا ریلاکس ہو گئے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں ان کو سبر دے دیا شاید بہت زیادہ پسیرے سے جو ہے نا تر ہو چکیوں اس ٹائم میں اتنا گرمی ہے شدید والی گرمی ہے پنکھا جو ہے نا بس ہم نے وہ ایک چلایا ہوئے کیونکہ ہمیں جو نا فریج ساف کرنا ہے اور نا ہمیں نا فریج ساف کرنا ہے اور نا ہمیں فریج ساف کرنا ہے اور نا ہمیں بولتا ری کام ری کرنا ہے ناشتہ ہمارا ریڈی ریڈی ہو چکا ہے ماشاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ اور یہ ہماری بریڈ تین میری ہیں تین اس بچی کی ہیں کاؤنٹ کر کے بتا رہی ہوں جیسی ناشتہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر تاکت آ جائے گا پھر میں کھانا بناوں گی پھر اس قدو کو کٹیں گے اور میرے ہزبن کی جو ہے نا موسٹ فیوریٹ میری موسٹ فیوریٹ مگر میرے بچے نہیں کھائیں گے مجھے یقین ہے انہوں نے کچھ اور بنوانا ہے دوپیر میں آکے ہماری ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے میری اور میرے ہزبن کی تو آج جانا انہیں صبح صبح جانا تھا میرا موٹ نہیں تھا صبح ناشتہ کرنے کا تو آج انہیں میں بہت ناشتہ کر رہی ہوں ہماری چائے اور آج ہی بتاؤں میں آپ کو کہ کافی عرصے سے ہم میہ بیوی دونوں ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم لوگ اکیلے ناشتہ کرتے ہو تو آج تھوڑا ناشتہ کر رہی ہوں رفیا آؤ ہم دونوں اب مل کے کریں گے آج میرا پارٹنر نہیں تو میں جو ہے نا کسی نا کسی کو بنائی لیتی ہوں پارٹنر رفیا بچی ہے اس کو بچی بولتی ہوں کیونکہ یہ ہے یہ چھوٹی سی اور میں بڑی ہوں ٹھیک ہے یہ لوگ میری بہنوں کی طرح بھی ہیں اور میری بیٹیوں کی طرح بھی ہیں دونوں بہنیں میرے پاس ہی ہوتی ہیں رفیا آواز نہیں نکلے گی ان کی ویسی نہیں نکلتی نورملی چلیں جی ناشتہ ہو گیا اور اب ہاتے اپنے سیدھے سیدھے کام پر اس کو کٹنگ کرتے ہیں جب تک فریش کا پانی نہیں گھولے گا تب تک ہنڈیاں چڑھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جناب ہمارا کٹو کٹ گیا ہے اب ہم اس کو چڑھا رہے ہیں میں نے اس شیب میں کٹا ہے اور ایک کٹتا ہے باریک جسے بولتے ہیں گھوٹا ہوا پکتا ہے اور ایک ہماری زبار میں جسے بولتے ہیں نکل یعنی ایک پیسز ٹائپ کے پکتے ہیں گل جاتا ہے مگر پیسز نظر آتے ہیں کیونکہ مجھے چاوال کے ساتھ بھی کھانا ہوتا ہے تو اس لئے میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں آج آج کیا ہو گیا ہمارے ٹائپ کو پانی نہیں آرہا کھل جا سمسم کھل گیا اچھے سے اچھے سے بلکل اچھے دھوتے ہیں جیسے کہ ہم بچوں کو دھوتے ہیں بچوں کو جب ہم بچوں کو پڑھائی شڑائی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نہیں کرتے پھر دھونا بھی پڑتا ہے بچوں کو چلیں جی ہنڈیا چڑھاتے چڑھاتے نا مجھے سنیتا جی کی یاد گئی اگین 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 بکاوز اس لیے کہ وہ بھی انڈیا چڑھاتے ہوئے پھتہ نہیں کیوں مجھے یاد کر لیتی ہیں ہر ہر ویڈیو میں وہ میرا نام لے لیتی ہیں اور اتنا پیار کرتی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نظر بچے بچائے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دل سے محبت کرتے ہیں یہ حقیقت بات ہے دکھاوے کی نہیں ہوتی کوئی کوئی نا بہت نیچرلی پیار نظر آتا ہے باقاعدہ تو بڑا پیار کرتی ہیں تو سنیتا جی اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو thank you so much اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ آپ کا مرچ بولنے کا اسٹائل مجھے پسند آتا ہے تو آپ مرچ نہ بولا کریں آپ مرچ ہی بول دیا کریں کیونکہ تسی انگریزی بڑی اچھی بول لیتے ہو صحیح ہے اور سانو تو کک بھی نہیں آن دی چھوٹی موٹی جو ہے وہ تو بندہ بولی لیتا ہے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں یوز ہوئی جاتی ہے مگر جس طرح کہ آپ لوگ پروفیشنلی جس طرح سے نون سٹاپ جسے یم ہے یم انگریزوں کی جیسے ہمیں پلے نہیں پڑتی ویسے بولتی ہیں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ اکثر باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو بڑا سنیتا جی جو ہے مگر میری لیے تو جس بولتے ہیں بیس پرینڈ سے کم نہیں بہت پیار کرنے والی جب سے ہمارا ایک سال سے تعلق ساتھ چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت نیچرل محبت ہے ہماری بھلے وہ مجھے فالو کریں نہ کریں میں انہیں کروں نہ کروں ہماری محبت ایسی رہتی ہے اور احترام کرشتہ پہلے ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے چلیں دی ہنڈیاں ہماری دیکھیں کس طرح سے تیار ہو رہی ہے میں نمو دیکھو تسی پسیمنا آ رہے اور میں پریش لگ رہی ہوں ایسا نہیں ہے میں بہت زیادہ نیو ہو رہی ہوں ابھی بچی کو میں نے بھولیا میں سارا سمار مگر یہ سارے چیزیں تو دیکھو جب تک میں ہنڈیاں چڑھا دوں اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو بس ابھی جو ہے آج کی ویڈیو یہیں پری فتم کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا بچے سکول چاہیں گے تو ظاہرہ ان کا دیکھنا پڑتا ہے اور بس گرمیوں پہ بہت زیادہ خیال رکھیں پانیوانی بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں دھوپ سے بھی بچیں ویٹمین ڈی تو ہے بہت اچھیا سپر مارننگ میں تمہیں بھی گیلوی میں جا کے بڑا ہی جوائے کرتی مجھے اچھا لگتا ہے گرمیوں میں باہر جا کے باہر رانکے دیکھتی ہوں دھوپ دیکھتی ہوں نیچرل چیزیں دیکھنا اچھا لگتا ہے فیلنگ جاتی ہے تو اپنے خیال رکھے گا